شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ تمام صافی دوستوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ انتہائی اہم معاملے پہ ہمارا موقف عوام کے سامنے لانے کے لیے یہاں تشریف لائیں میں آپ سب حضرات کا تحید دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آج کی ہماری پریس کانفرنس نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہیں اور بالخصوص ان حلقہ بندیوں میں جس طرح خیبر پختون خواہ کے حقوق کو پامال کیا گیا اور غصب کیا گیا اس حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا اور بٹ گرام میں سبائی حلقے میں جو تبدیلی کی گئی ہے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اور عوامی غیض و غضب کا اظہار کر کے حکام بالا تک عوام کی آواز کو پہنچانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے میں خیبر پختون خواہ کے حوالے سے بات کروں گا میں انتہائی افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا وہ علاقہ جو ماضی میں فاتح کا علاقہ کہلاتا تھا اور وہ علاقہ ہمیشہ بہت ساری سہولیات سے محروم رہا ہے فاتح کے علاقے کو خیبر پختون خواہ کے ساتھ ملانے اور انزمام کرتے وقت یہ کہا گیا تھا کہ اس انزمام کا مقصد فاتح کے عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے اور ماضی میں یہ علاقے جس طرح سہولیات سے محروم رہے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے ان محرومیوں کا ازالہ کیا جا سکے لیکن میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ ایریا جو فاتح کہلاتے تھے ماضی میں اس میں قومی اسمولی کی بارہ نشستے تھی آپ سبب آپ کے علم میں چاہیئے تو یہ تھا کہ ان حلکوں میں زیادتی ہوتی اور مزید حلکیں وہاں بنا کر ان حلکوں کی محرومیوں کا ازالہ کیا جاتا اور وہاں عوام کو نمہندوں کے ذریعے ممبران کے ذریعے سہولیات فراہم کی جاتی مگر افسوس کہ فاتح کے بارہ نشستوں کو کم کر کے چھے کر دیا گیا ہے میں اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ فاتح کے عوام کو اور ان علاقوں کو مزید قومی اسمولی کی سیٹے نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کے ماضی کے سیٹوں میں کمی یہ ناقابلے برداش ہیں الیکشن کمیشن کو سبائی اور ملکزی حکومتوں کو اور متعلقہ اداروں کو اس حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے تاکہ فاتح میں جو محرومیاں ہیں ان علاقوں کے ساتھ جو ماضی میں زیادتیاں ہوئی ہے اور وہ محرومیوں کا شکار رہے ہیں تاکہ ان کی محرومیوں کا اضالہ ہو سکے میں پھر دور آنگا کہ فاتح کے پارنشستوں کو کم کر کے چھے کر دینا یہ قابل مضمت ہے اور اس پر ضرور الیکشن کمیشن اور متعلقہ حکام سبائی اور ملکزی حکومت کردار ادا کر کے ان حلقوں کو بحال کرے دوسرا بڑگرام کے حوالے سے آپ سب کے علم میں ہیں کہ بڑگرام دو تحصیلوں پہ مشتنے نے اور دو سبائی اسمنیوں کی سیٹے یہاں پہ پہلے سے موجود ہے جو پی کے اٹھائیس اور انتیس کے نام سے تھی اب جدید نئے حلقہ بندیوں میں بڑگرام کے اندر ایک انوکھے قسم کی واردات ڈالی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے مافیا ہے وہ لوگ ہیں جو بڑگرام کو اور یہاں کی اقوام کو اور عوام کو تقسیم کر کے اپنے محروسی سیاست کو دوام دینا چاہتے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ بڑگرام کا جو سبائی اسمبلی کا حلقہ ہے اس کا ایک بڑا حصہ وہ کٹ کر اسے خیبر پخت تحصیل علائی کے حلقے کے ساتھ زم کر دیا گیا اور وہاں اسے لگا دیا گیا ہے اور اس میں جو کچھ ہوا جس طرح تقسیم ہوئی کسی صورت بھی وہ تقسیم بنتی نہیں ہے یعنی تاثیل بڑگرام سے پانچ چھے کلومیٹر پانچ کلومیٹر کی مسافت پہ ایک یونین کون کونسل ہے اس یونین کونسل کو یہاں سے اٹھا کر ساٹھ کلومیٹر دور تاثیل ایڈ کورٹر علائی کے ساتھ لگا دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی زیادتی ہے ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں الیکشن کمیشن ظلی انتظامیہ جو بھی اس میں ملوث ہے ہم انشاءاللہ قانونی طور پہ ان کے خلاف اقدام کریں گے ان کے خلاف جائیں گے ہم الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے پٹیشن بھی دائر کریں گے کہ ماضی کے اندر بڑیگرام کے ایک حصے کو یعنی تھاکوٹ اور پیمال کو آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں ایک قوم کے لوگ رہتے ہیں جو جو لوگ پیمال میں رہتے ہیں انہی اقوام کے لوگ تھاکوٹ میں رہتے ماضی میں ایک سازش کے ذریعے ان کو تقسیم کیا گیا کہ تھاکوٹ کو علیہ کے ساتھ لگا دیا گیا اور پیمال کو بڑیگرام کے ساتھ رہنے دیا گیا ایک مخصوص فکر کے حامل لوگوں نے اس قوم کو تقسیم کیا ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ چند مافیا کی کروئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اقوام تقسیم اور تاکہ ان کی جو ان کا جو اقتدار ہے اسے دوام مل جائے اسی طرح اس دفعہ بڑیگرام کی بڑی قوم دیشان کو تقسیم کیا گیا دیشان آپ سب جانتے ہیں کہ وہ تھاکور یونین کونسل میں ویلج کونسل ہوتل ہے یونین کونسل شوڑا مکمل اور یونین کونسل گجبوری ہے اور یونین کونسل کزابانڈا میں ایک ویلج کونسل ہے وہاں یہ اس پوری پٹی پہ قوم دیشان رہتی ہے ایک مخصوص فکر کہ ہم ان لوگوں نے اس بڑی قوم کو تقسیم کرنے کی سازش کی ہے ہم اس تقسیم کو مسترد کرتے ہیں جن لوگوں نے کی ہے ہم امام سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مافیا کو سامنے لانا اور انہیں پہچاننا یہ انتہائی ضروری ہے کہ یہ لوگ مختلف اقوام کو تقسیم کر کے بٹگرام میں اپنی اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں اور دوام دینا چاہتے ہیں ماضی میں بھی آپ کو بتا ہے کہ جو ہماری یونین کونسلوں کی تقسیم ہے وہاں بھی یہ کاروائی ڈالی گئی گئی گجر اقوام کو تقسیم کیا گیا پنگول قوم کو تقسیم کیا گیا پنگمیرال قوم کو تقسیم کیا گیا ہمارے دو دال ارغوشال ملکال اور یہ نرور اور شرور اور سادات اور استاندہ جتنی قوم میں میں اگر ایک ایک نام لوں تو پھر وقت لگے گا بڑگرام کی تمام اقوام کے ساتھ ماضی میں یہ زیادتی ہوئی کہ کے نام پہ کہیں تاثیل کے نام پہ اور کہیں حلقہ بندیوں کے نام پہ انہیں تقسیم کیا گیا میں تمام اقوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے وہی لوگیں جنہیں خان عظم کے نام سے پکارتے ہیں یا موروسی شیاستدان کے نام سے پکارتے ہیں انہوں نے مادی میں یونین کونسلوں کی تقسیم میں اپنے مقصوص مقاصد کے لیے انہوں نے اقوام کو تقسیم کیا اور پھر انہوں نے اب نئے حلقہ بندیوں میں اپنے مقصوص مقاصد کے لیے انہوں نے بڑی قوم قوم دیشان کو تقسیم کیا ہوا ہے ہم اس تقسیم کو مسترد کرتے اور میں برمرا اعلان کرتا ہوں اس میں الیکشن کمیشن بڑی گرام ملوث ہوا اس میں ظل انتظامیہ بڑی گرام ملوث ہوئی تو ہم ہر قسم کا قدم ان کے خلاف اٹھائیں گے جہاں تک اس کے خلاف قانونی عمل کا تعلق ہے ہم اس حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان میں پٹیشن بھی دائر کریں گے ہم وہاں یہ کیس برپور طریقے سے لڑیں گے ہم اچھے وکلا اور قابل ترین وکلا وکلا کھڑے کر کے ہم بڑی گرام کے عوام کے حقوق کا تحفظ کریں گے لیکن افسوس مجھے ان لوگوں پہ ہے اور اس معفیے دیشان کو تقسیم کرتے ہیں کبھی جو ہمارے گجر برادری ہے اس قوم کو تقسیم کرتے ہیں کبھی پنگول پنجمیرال اور دیگر جتنے اقوام ہیں انہیں اپنے مقصود مقاصد کے لیے تقسیم کرتے ہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں یہ دوہزار بائیس ہے اس میں آپ کی کوئی واردات کامیاب نہیں ہوگی ہم بھی چکرنا ہیں ہم بھی بالکل سب چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور براغرام کے اقوام کے تمام مشہران نوجوانان اس حوالے سے مستعد ہے میں پھر ان حلقہ بندیوں میں جو ڈنڈی ماری گئی ہے اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اسے مسترد بھی کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں بنیادی 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 حقوق کو نظر انداز کر کے جغرافیہ کو نظر انداز کر کے سمادی روایات کو نظر انداز کر کے علاقائی روایات کو نظر انداز کر کے یہ ایک مقصود لابی کو فائدہ پہنچانے کے لئے یہ ہلکہ بندیہ کی گئی ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اگر اس حوالے سے لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا اس کا ذمہ دار ذل انتظامیہ ہوگی اس کا ذمہ دار متعلق لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ ڈنڈی ماری پیر والے دن سموار کے دن صبح نو بجے کسپ المدرسے میں تمام اقوام کا سیاسی لوگوں کا جرگہ طلب کیا گیا ہے میں تمام نولوانوں سے مشرام سے اور تمام سیاسی دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی اس جرگے میں تشریف لائیے بروز سموار صبح نو بجے کسپ المدرسے میں پھر آپ سب ادرات کا شکریہ دا کرتا ہوں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے مختصر معلوضات پیش کی ہے اسے سنا بھی جائے گا اور اس پہ غور بھی کیا جائے گا اور ہمارے اس دکھ درد کو محسوس بھی کیا جائے گا اور یہ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ بھی کیا جائے گا مولانا صاحب آپ نے اپنے نیوز کانفرنس میں متحدد بار یہ بات کہیے کہ مخصوص لوگ ہیں یا ایک دڑا ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور پہلی بھی کر چکا ہے تو اس سے مراد جو مخصوص لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ کن کے لیے کر رہے کن کی سازش ہو سکتی ہے کہ قوام کو تقسیم کرنا یا کسی علاقے کو تقسیم کرنی کی جسارت کر رہے ہیں میرے خیال یہ سب سمجھتے ہیں جہاں جو لوگ اشروں سے جو سیاست پہ مسلط ہے اور جو یہ سمجھتے ہے جن کا ذہن یہ بن خانعظم کے بنیادی لوگ ہیں میرے خیال میں یہ کوشش ہے اور خواہش ہے لیکن نام کی کوشش کامیاب ہونے دیں گے اور نام کی خواہش پورا ہونے دیں گے ملہ صاحب اگر یہ بھی کیونکہ میں خود دے گا تھا اس وثیرن کی اس حوالے سے انہوں نے اس فیصلے کو دیکھے دیکھے سامنے آ جائے گا کون اس کے خلاف جاتا ہے کون وہاں کھڑے ہو کر اس مقدمے کو لڑتا ہے اور کون درپردہ سازش کر کے اس منصوبے کو کامیاب بنانا چاہتا ہے یہ ساری باتیں چند ہفتوں میں سامنے آ جائے گی یہ تو ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ پسے پش سادسے کرتے اور سامنے آ کر اسے برائت کا انان کرتے اور اپنے آپ کو اقوام کے خیرخواہ ثابت کیا جاتا ہے یہ ہمیشہ یہاں کے سیاستدانوں کا وطیرہ رہا ہے یہ رات کو مقصان بھی پہنچاتے ہیں اور دن کو جا کے وہاں تازیت بھی کرتے یہ ان کا رویہ رہا ہے موقع سامنے آیا جس جلتی کے ساتھ اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے اور یہ انہیں معلوم تھا کہ انگلیاں تو ہماری طرف اٹھیں گی لہذا ہم پہلے سے یہ بات کر کے اپنے آپ کو صاف کر دیں لیکن میرے خیال میں یہ دوہزار بائیس مقدمہ لڑتے ہیں آیا یہ اقوام کساب دیتے ہیں یا نہیں میں نے بڑی تخصیل سے آپ کو کہہ دیا کہ قوم پنغور کو یونین کونسل بناتے وقت کس نے تقسیم کیا تھا قوم گجر کو یونین کونسل اور ویلیڈ کونسل بناتے وقت کس نے تقسیم کیا تھا اور دیگر اقوام کو کونسل بناتے ہوئے کس نے تقسیم کیا تھا کس کی خواہش پر ماضی میں علیہ کے ساتھ اسے زم کیا گیا اور پیمال کو رہنے دیا گیا حالانکہ دونوں ایک ہی فکر اور سماج اور روایات کے لوگ ہیں جن لوگوں کی جائداد تھا قوم میں ہیں اسی قوم کی جائداد پیمال میں جو پیمال میں کو میں رہتی ہے وہی تھا کوٹ میں رہتی ہے تو یہ تقسیم کس نے کی سب جانتے کہ اس کے پیشے کون سی لابی ہے میں ذرا وضاف سے نام اس لیے نہیں لینا چاہتا تا کہ کل وہ یہ نہ کہ دے کہ یہ ہم پہ الزام لگایا گیا ہے میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں ضرور سازش ہوئی ہے ہم پیر والے دن یعنی سنوار کے دن ہمارا جرگہ ہوگا اس کے بعد ڈی سی بڑی گرام سے ملیں گے ہم اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھیں گے اور سلام آباد علیکشن کمیشن میں دائے کہیں مولانا صاحب جن خوانی کے بارے میں آپ کہے رہے ان نے تو سب جو اپنے احتجاج پیس بکوں پر مسائل کی ہے اور اس نے جو نا ان کا مخالفت میں کافی سارے بیانات بھی یہ یعنی یہی تفصیل سے کہہ دیا کرتے پھر یہ کس کی خواہش ہے پھر کون ہے پھر یہ سب کھڑے ہو جائے اور آکے ڈی سی آفیس میں بیٹھ جائے کہ ڈی سی صاحب یہ کس نے یہ کیا ہے یہ کس کی خواہش پہ آپ نے ان حلقہ بندیوں میں تبدیلی کی ہے بات سامنے آ جائے اور ہم انشاءاللہ سموار والے دن یہ کریں گے ہم جائیں گے ڈی سی صاحب کے پاس بھی یہاں سے ہم آغاز کریں گے کہ کون اقوام کو تقسیم کرنا چاہتا ہے لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہم جہاں بھی ہوئے ہم جہاں بھی ہوئے خان عظم کے رخوالے سن لے مقابلہ تمہارے ساتھ ہمارا جاری رہے گا ہم تمہارے خلاف جد و جوت پہلے سے تیز کریں گے ہم جہاں بھی ہوئے ہم تمہارے اس نظام کو انشاءاللہ اللہ وہ دن آئے گا کہ ہم اسے دریا کے سپرد کریں گے اب دو ہزار بائیس ہے اس میں ایک مخصوص نظریہ کی سیاست نہیں چل سکتی اس میں اقوام کے حقوق کے تحفظ کی سیاست چلے گی انشاءاللہ اللہ مولانا سیب اب جس طرح کہ دو ہزار بائیس ہے تو دو ہزار بائیس میں الیکشن ہوئے تو اس الیکشن میں تو پھر ہوئی لوگ عوام نے منتخب کر چکے ہیں آپ اگر ووٹ دیکھ لے آپ اگر اس الیکشن کا ندیجہ دیکھ لے تو میرے خیال میں آج سے دس سال کافی کمزور ہوا اور انشاءاللہ یہ تو ہوگا ایک نظام آپ پہ ستر سال سے مسلط ہے اس پہ اس کو آپ ایک دھکے پہ ختم نہیں کر سکتے ہیں اس کے وقت لگے گا اور ہم دوہزار تیرہ سے اس میدان میں ہم اقوام سے بھی مطمئن ہیں ہم مشران سے بھی مطمئن ہیں ہم نوجوان سے بھی مطمئن ہیں ہم پڑے لکھے طبقے سے بھی مطمئن ہیں اور ہماری تحریک میں دن بہ دن قوت آ رہی ہے اور اضافہ ہو رہا ہے ہم مطمئن ہیں وہ وقت آئے گا ہم ہم بھی اتنی جلتی میں نہیں ہیں کہ اس الیکشن میں نہیں ہوا تو ہم نہ امید ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا ہم ہوئے یا نہ ہوئے لیکن یہ نظام ضرور ٹوٹے گا اور یہ خان اظم کا فرسودہ نظام ختم ہوگا اور یہاں حقیقی نمائند آئے گا جو بلا تفریق عوام کی خدمت کرے گا دوسرے بات یہ کہ جتنا بھی آخر یہ پسماندگی یونک کون اس کو ختم کرے گا اس کے ذمہ دار یہ ختم ہوگا اس کے ذمہ دار وہی لوگ جو ستر سال سے بڑا گرام کے اقتدار پر خابض ہیں جو قومی اسمبلیوں میں رہے جو صوبائی اسمبلیوں میں رہے جو بھی رہے میں کسی کرنام لیے بغیر تمام اس پسماندگی کے ذمہ دار اور میں قوم سے اور اقوام سے کہنا چاہوں گا کہ یہ پسماندگی اس وقت ختم ہوگی جب آپ کا حقیقی لیلر آئے جو اقوام سے ہوگا اور جو اس دھرتی سے محبت کرے گا جس کا جہداد بھی یہی ہوگا کاروبار بھی یہی ہوگا اور جو حقیقی طور پہ اس علاقے سے محبت کرتا ہوگا وہی اس کو پسماندگی سے نکالے گا اور کون ذمہ دار ہے وہ آپ کو پتہ ہے ستر سال سے جو برسل اقتدار ہے وہی ذمہ دار ہے اور کون ذمہ دار ہو سکتا سبحان رب برسل